اسلام علیکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ایفیکٹیبل اور بہت مزے کی روٹی میں آپ کے لے کے آئی ہوں بیسن کی روٹی جس سے کھاتے ہی آپ لوگ کو بہت مزا آنے والا ہے کیونہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک چیلا سے بنانا سکھایا تھا بیسن کا اور جو کا اور سوجی کا آج ہم صرف بیسن سے بنائیں گے اور بہت مزے کی بنائیں گے اور بہت ہی ڈیلیشیس آپ لوگ جس جس کو جو کا آٹا نہیں پسند جو کا مطلب آپ کو روٹی نہیں پسند تو آپ یہ والی کھا سکتے ہیں یہ ویڈلوس کے لئے بہت بیسٹ ہے فور ٹیبل سپور میں نے لے لیا ہے بیسن اس کے اندر یہ ساری ویڈیز ایڈ کر دیں گے جو آپ کے پاس آئے ان میں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو نئی ہیں اسے سکپ کر دیں جس میں بند گو بھی ہے شملا مرچے ہیں لسن ہے ٹماٹر ہیں پیاز اور ہری مرچے ہیں اس سے میں نے بہت فائنلی چاپ کر لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون بائی ون تو جلدی سے جب تک میں ایڈ کر رہی ہوں جلدی سے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں بل آئیکن کو ضرور پریس کریں اچھا سا فیڈب ہے ضرور شیئر کیجے گا یہ ہمارے ویڈلوس کو بہت ہی زیادہ اچھے سا ہمارا ویڈلوس کرے گا کیونکہ اس کے اندر کافی ساری ویڈیز ایڈ کی ہیں پروٹین سے بھرپور ہے آئل اس میں بہت کم ہم کانٹری میں جب اسے فرائی کریں گے صرف تب ہی دلے گا آئل ورنہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے ویڈ کو گین کرے گا بلکہ آپ ویڈ کو کم کرے گا اور آپ کو کافی ٹائم تک فل رکھے گا آپ کو بھوک نہیں لگے گی کسی بھی چیز کے اگر لگے گی تو آپ کو تھوڑی بہت بھوک لگے گا تھوڑا سکھائیں گے تو انف ہو جائے گا یہ آپ لوگ بیسٹ آپشن میں آپ لوگوں کو دوں گے آپ لوگ بریف فاسٹ میں کھانا ہے اگر آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کریں تو بریف فاسٹ میں بیسٹ ہے سپائسز کی بات کر لیں تو تو اس کے اندر میں نے ایڈ کی ایک اٹھی ہوئی لان مرچے ہلدی دال لیا میں نے اس کے اندر زیرہ دالا ہے اور تھوڑی سی اجوائن دال لیا اجوائن جو ہوتی ہے ہمارے کھانے کو بہت جلدی ڈیس کرنے میں مدد دیتی ہے تو اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے آپ لوگ اس کو پانی کے جتنی کانٹیٹی آپ لوگ کو لگے کہ یہ بلکل اچھے سے فائن بن گیا تو اتنا پانی آپ ایڈ کر لیں تقریباً آدھے سے تھوڑا سا زیادہ پانی اس میں ایڈ ہوگا اسے بہت ہی اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ بیسن کی کٹلیاں نہ رہے اور ساری سبجیں بیسن کے ساتھ بہت ہی اچھے سے میکس ہو جائیں لازم ہم اس میں نمک ایڈ کر رہے ہیں نمک میں بھول گئی تھی آپ لوگ دن میں صرف ایک ٹائم نمک یوز کیا کروں اور میں آپ کو لوگ کو کہوں گی کہ آپ لوگ بریفاسٹ میں نمک یوز کیا کریں کیونکہ ڈینر میں آپ لوگ کو نمک بلکل بھی نہیں کھانا آپ نے بلکل اوائیڈ کرنا ہے نمک کو اب اسے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم ون ٹیبل سپون آئل آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ دیسی کی لورز ہیں تو آپ یہاں پہ دیسی کی میوز کر سکتے ہیں ایک تو آپ کو ہیلڈی آئل مل جائے گا اوپر سے آپ لوگ کا جو روٹی ہوگی نا وہ بہت ہی مزے کی اور اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹر اچھا لگے گا مجھے جو ہے دیسی کی بہت زیادہ پسند نہیں ہے میں کھا لیتا ہوں بہت زیادہ نہیں پسند تو اس سے میں نہیں آئٹ کر رہی ہ میں آئل ایٹ کر رہی ہوں تو اس کو چمچ کے مطل سے ہم اس کو دال لیں گے تین منٹ کے لئے میں نے اسے کور کر دیا تھا سیم اسی طرح جس طرح میں نے لاس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا بلسکل سوفٹ ہاتھوں سے آپ لوگ نے اسے پلٹنا ہے اسی طرح سے میتھڑ میں آپ نے اسے تین منٹ کے لئے چھوڑ جائے ہیں یہ تقریبا پانچ منٹ میں آپ کی روٹی ریڈی ہو جائے گے جی مزے دار سے ساری روٹیاں میں نے بیسن کی بنا لیا سبزیوں سے بھرپور بھری ہوئی اور ساتھ میں اگر آپ لوگ نہیں کھا رہے ہیں تو آپ لوگ اسے چائے نہیں پینے جائے آپ لوگ چائے کے ساتھ یہ روٹی لے رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں دہی نہیں لگے کیونکہ ایک ٹائم میں آپ لوگ نے دیری کا صرف ایک پوشن لینا ہے دن میں آپ لوگ دیری کے ٹو پوشن لے سکتے ہیں ایک مارننگ میں لے لیں ایک نائٹ میں لے لیں وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے بات کھٹھے مت لیجے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ اور ڈلیشیز آپ کو اس کا کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت آئے ہیں جت اتنی یہ دیکھنے میں اچھی لگنا اتنی ہی ٹیسٹ وائز اچھی آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے امجھے اچھا سا فیڈبیش شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ جلدی اچھی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے انٹرمیڈن فاسٹنگ گئی تو میرے ساتھ سے کنیکٹیڈ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو فری میں نوٹیفکیشن دیکھنے کو مل سکیں ملتے ہیں ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ دعاوں میں یاد اکھے